تو ساتھیوں کیسے آپ سب آسکر تو آپ سب بڑھیا ہوں گے بھائی ابھی ہمارے پاس جو ہیں دو موڈل کھڑی ہوئے ریڈر کے جیہاں دوستو ریڈ والا دیکھ سکتے ہیں اور ایک ہے یہ یلو والا اور بلیک بلہ دوستو ایک چیز میں بتا دوں یہ جو ریڈ والا دیکھ رہے ہیں بلکل سمپل ہو ہے اور یہ جو ابھی یلو آپ دیکھ رہے ہیں بھائی یہ ہے ایکزو نیک تو گائیز اس میں مل جاتے ہیں آپ کو کافی سارے فیچر اور ایک چیز اور میں یہ بتا دوں کہ سب سے سستی بائیک ہے جہاں پر آپ کو اتنے سارے فیچر جو ہیں دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں اور ساتھ میں سب سے بڑی چیز ہے بھائی اس کا مائلیز یہاں دوستو کی مائلیز بھی بھائی کافی زیادہ ویری کرتا ہے جب آپ کوئی بائیک وغیرہ کریتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے لک اور ڈیزائن کی بات کریں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی جو اس کا لک ہے کافی کول لگ رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے بھائی اس میں ایک چیزے کی ہیزارڈ لیم کا تو اپشن نہیں ہے بھائی اس میں مل جاتے ہیں آپ کو ایلیڈی لائٹس جو کی دیکھنے میں لگتی ہیں کافی کول تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو اس میں اور بھی آپ کو چار کلر مل جائیں گے ریڈ مل جائے گا یلو بلیک وغیرہ کلر ملنے والے اور سمارٹ ایکزو نیکٹ جو ہے دوستو یہاں پر لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا اور بھائی ٹی ویس کا مل جاتے ہیں لوگو جو کی مجھے لگتا ہے کافی کول تو دوستو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو بلیک کے ساتھ میں جو یہ یلو کلر آ رہا ہے تو ڈیول ٹول جو کلر ہے دیکھنے میں کافی اچھا لگتا ہے بھائی جو بائیک بلیک کلر میں لینا پشن کرتے ہیں وہ بلیک کلر میں بھی لے سکتے ہیں اور آگے دیکھیں گے تو بھائی یہاں پر آپ کو ملنے والے ہیں ڈس بریک جو کی سمپل ہے یہاں پر ای بی ایس نہیں دیا گیا ہے جی ہاں دوستو یہاں پر سمپل ہی آپ کو ٹائرز مل جائیں تو فرنٹ میں جو ٹائر ہے بھائی 80 by 100 کا ہے جو کی 17 انچ کی ٹائرز ہیں 46 اس میں پلائی آتی ہیں اگر ہم بات کریں گے بھائی اس کے دیر ٹائرز کی تو 100 by 90 کا ملتا ہے جو کی 17 انچ کا ٹائرز ہے اور 55 پلائیز کا دیا گیا ہے اور چیز دوستو میں یہ بتا دوں دونوں ہی ٹائرز جو ہیں ٹیوب لیس ٹائرز آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں بریکنگ سسٹم بھی کافی بڑیا ہے آگے ڈس بریک اور پیچھے ڈرم بریک آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں فرنٹ میں جو ڈس بریک دیا گیا ہے 240 mm کا جو ہے ڈسک اس میں مل جاتے ہیں اور پیچھے کی طرف آپ دیکھیں گے تو بھائی کچھ اس طریقے کے جو ٹائرز ہیں وہ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں جو کی کافی بڑیا ہے تو دوستو یہ ٹائرز کی معاملے میں اگر دیکھا جائے اور ویلز وغیرہ اس کے دیکھے جائیں تو کافی بڑیا ہے اور فٹرش دیکھیں گے تو دوستو آپ دیکھیں گے جو آج کل فٹرش چلے ہیں سیم ویسے ہی فٹرش یہاں پر دیکھنے کے لیے مل جائیں گے گریب ہینڈل دیکھیں گے تو پیچھے کی طرف جو لک ہے اور کلر ہے وہ تھوڑا سا آپ کو دیکھیں گے تو ڈیفرینٹس دیکھنے کے لیے جو ہے مل جاتا ہے وائیڈر سیٹ مل جاتی ہے وائیڈر ٹائرز مل جاتے ہیں تو دوستو یہی ہے اس پرائز رینز میں جو اس میں خوبیاں دے گئی ہیں اس حساب سے کافی بڑیا ہے اگر آپ اس کا ٹینک دیکھیں گے تو بھئی ٹین لیٹرز کا اس میں ٹینک دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور میرر بھی کافی اٹریکٹیو دے گئے ہیں اور بھئی جیادہ تر فیچر جو چھپے ہوئے ہیں وہ ہیں اس کی ڈسپیلے میں جی ہاں دوستو ڈسپیلے کافی کول دی گئی ہے اس بائیک کو آپ اپنے موبائل سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور دوستو اس میں جو فیچرز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ایک چیز اور دکھا دیتا ہوں یہاں پر مل جاتا ہے بھئی USB پورٹ یہ ابھی میرے سے اوپن نہیں ہو رہا ہے میں اس کو اوپن کرواتا ہوں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر USB پورٹ مل جاتا ہے جو کی کھلتا ہے کچھ اس طریقے سے یہاں پر فیول ٹینک دیکھیں گے تو سمپل اس طریقے کا ملتا ہے بھٹ یہاں پر پانی وانی جانے کا کوئی خطرہ نہیں ملتا E20 اس پر لکھا گیا ہے اب دوستو E20 لکھا گیا ہے تو بات آ جاتی ہے ایوریج کی تو میں دوستو اس کا ایوریج ہی بتا دوں تو دوستو جو اس کا ہائیوے پر ایوریج نکلتا ہے وہ نکلے گا کم سے کم 65 کا تو گائز 65 کا ہائیوے پر ایوریج نکل جاتا ہے تو جو کی کافی بڑیا ہے میں 65 بھی نہیں مانتا 60 بھی مانوں گا تب بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو 124 سیسی میں انجین اس کا آ رہا ہے تو اس حساب سے جو ہے ایوریج کافی بڑیا ہے یہاں پر آپ منیو کا اوپشن آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اب دوستو اس میں سائلنٹ اسٹارٹ جو اوپشن دیا گیا ہے آئیس جی کے ساتھ میں وہ بڑیا ہے اور یہاں پر ایٹی ایف آئی ٹیکنولوجی کا یوج کیا گیا ہے 15% مور مائلیز آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو یہ کافی سارے جو اوپسن سے دیئے گئے ہیں جہاں سے آپ الیکٹرک اسٹارٹ اور اسٹوپ کا جو بٹنز ہیں وہ دیکھنے کے لئے یہاں پر دونوں مل جائیں گے اب رائٹ سائیڈ میں دیکھیں گے تو رائٹ سائیڈ میں بھی آپ کو کافی فیچرز دیئے گئے ہیں جہاں پر آئی لکھا گیا ہے تو اوورال دیکھیں تو کافی بڑی ہے اور بھائی اس کی لائٹس وغیرہ دیکھیں پیچھے تو آپ دیکھیں گے تو بھائی یہ مجھے کافی بڑیہ لگ رہا ہے انڈیکیٹرز وغیرہ کافی بڑیہ ہیں فلیکسیبل ٹائپس کے ہیں جو کی دیکھنے میں صحیح لگتے ہیں جیادہ فلیکسیبل بھی نہیں ہے بٹ اب دیکھتے ہیں بھائی اس کا جو ایکزوسٹ وغیرہ ہے تو آپ دیکھیں گے تو بھائی کچھ اس طریقے کی سائیڈ پروفائل ہے جو دیکھنے میں کافی بڑیہ لگتی ہے اور ریڈر جو ہے لکھا گیا ہے اب دوستو جو اس کی بات آتی ہے اسکلیریشن کی تو یہاں پر جیرو سے ساٹھ کلومیٹر پر جانے کے لیے ماتر فائی پوائنٹ نائن سیکن لگتا ہے جی ہاں دوستو جو کی اس ٹیکنولوجی میں دیکھا جائے تو کافی بڑیہ ہے گریب ہینڈل کافی وائیڈر ہے جو دیکھنے میں کافی بڑیہ لگتے ہیں اور سیٹ بھی آپ دیکھیں گے تو یار کافی بڑی بڑی سیٹ ہے تو اس معاملے میں ٹی ویس نے کوئی بھی کنجوسی نہیں کی گئی ہے اور ٹینک دیکھیں گے تو بھئی ٹینک پر جو یہ فائیبر کا ٹیچپ دیا گیا ہے کافی کول لگ رہا ہے اور بات کر لیتے ہیں بھئی بریکنگ تو چاندی والے بریکنگ دی گئے ہیں جی ہاں دوستو جو بلیک ٹون آتا تھا نا تو وہ ٹون نہیں ہے تو یہ مجھے کافی ساندھار لگتے ہیں دیکھنے میں تو یہاں پر میں بتا دوں کی سمارٹ ایکس کرنٹ میں آپ کو 99 کنجھٹیڈ فیچرز دیکھنے کے لیے مل جائیں گے جیسے کہ دوستو وہ اس اسیسٹینٹ مل جاتا ہے اندھو کو کول مینجمنٹ مل جائے گا نیوگیشنز مل جائیں گے نوٹیفیکیشنز مل جاتے ہیں جیسے میسیز بغیرہ جو ہے آتا ہے تو وہ نوٹیفیکیشنز آپ کو ڈسپیلے پر سو ہو جائے گا ویدر اپ ڈیٹ اس میں دیکھنے کے لیے مل جائے گا آپ کو اسپورٹ اپ ڈیٹ کا بھی اپسنز اس میں آتا ہے اب دوستو 5 انچ کی ٹی اپ ٹی سکرین ہے جو کی 1000 نٹس برائٹنیٹ سپورٹ کرتی ہے IP69 کے ریٹنگ اس پر ملتی ہے ایوی اینٹ سینسر اس میں دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اوٹو برائٹنیس ہے اس میں اور جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا اور موڈ مل جاتا ہے جیسے کی رائیڈ ریپورٹس تو رائیڈ ریپورٹس بھی دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے آپ نے کہیں پر پہلے پارک کیا ہے تو اس کے پارکنگ کے لیے لاشٹ پارک لوگیشنز کا بھی اوپسن مل جائے گا سرویس بکنگ کا اوپسن مل جاتا ہے ہاو ٹو ویڈیوز کا اوپسن مل جاتا ہے پروفائل مینجمنٹ کا بھی اوپسن یہاں پر دیکھنے کے لیے دوستو مل جائے گا انڈر سیٹ اسٹوریجے اس میں جو کی آپ اپنا جو ہے مووائلز وغیرہ رکھ سکتے ہیں یو ایس بی چارجر مل جاتے ہیں جو میں نے آپ کو دکھائی دیا انجن کے نیچے جو یہ گارڈ دیا گیا ہے تو یہ اس کو بھی دوستو انہوں نے سپورٹی بنانے کی کوشش کی گئی اور یہ جو ہے فائبر کا بنا ہوا ہے یہاں پر میٹل کا یوز نہیں کیا گیا ہے سائیڈ سٹینڈ کا جو انڈکیشنز کا فیچرز ہے وہے بھی یہاں پر آپ کو دیکھنے کیلئے مل جائے گا سنگل کریڈل فریم کا جو ہے اس میں یوز کیا گیا ہے جو کی کافی بڑھیا ہے تو بھائی کافی سارے فیچرز اس میں دیئے گئے ہیں روٹو پیٹل ڈسک بریک دیکھنے کیلئے مل جاتے ہیں اور ہیل میٹ آٹینسنز کا جو انڈکیٹرز ہے وہے بھی دیکھنے کیلئے مل جائے گا یعنی کہ آپ کی ڈسپلے میں ہی انڈکیٹس جو ہے بن جاتے ہیں تو یہ انڈکیشنز جو ہیں کافی سارے اس میں دیکھنے کیلئے مل جائیں گے دوستو 124 cc کا air and oil cooled single cylinders میں مل جاتا ہے جس کا جو bore and stroke ہے وہ 53 by 55 کا ہے اگر اس کی power کی بات کروں تو اس میں power مل جاتی ہے دوستو 8.37 کی جی ہاں دوستو torque کی بات کرو تو 11.2 کا اس میں torque مل جاتا ہے 5 gear options یہاں پر آپ کو دیکھنے کیلئے مل جاتے ہیں جس کی اب بات کر لیتے ہیں بھئی اس کی overall length کیا ملے گی تو اس میں جو overall length ہے دوستو 2070 mm کی ہے height 1028 mm کی ہے with 785 mm کی ہے اور بھیل waist جو ہے اس کا 326 mm کا دیا گیا ہے اور دوستو ground کی رنائنس اس میں ملنے والی ہے 180 mm کی اگر میں اس کی weight کی بات کروں تو یہاں پر جو weight ملے گا 123 kg کا ملنے والا ہے front suspension telescopic ہے rear میں monoshock absorber دیکھنے کے لئے میں جاتے ہیں جو کی 5 step adjustable ہے gas charged والے ہیں tire کی میں نے بات کر رہی ہی لی ہے اور breaking system بھی آپ کو بتا دیا ہے دوستو تو guys tvs کے اس variant کے لئے ویڈیو کو like بنتا ہے دوستو تو like کر دینا ہے اور چینل کو ہاں subscribe بھی کر دینا ہے بات کر لیتے ہیں بھئی اس کے price کی تو دوستو جو اس کا exorum price ہے 95,911 ہے ماتر جی ہاں دوستو 95,911 price ہے دوستو ماتر 99,9 روپے کی EMI پر اس bike کو بھی آپ purchase کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو بتاتا ہوں 99,9 روپے per day آپ کو دینے ہوں گے جی ہاں دوستو per day 99,9 روپے آپ اپنے پاس add کرتے رہیے اور جیسے ہی منتھ جو ہے پورا ہو جاتا ہے اس سے آپ جو ہے اپنی EMI بھر سکتے ہیں تو ملتے ہیں دوستو ایسے ہی اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے جہین